حضرت سیدنا مارور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے مقام زبدہ پر حضرت سیدنا ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا میں نے حضرت سیدنا ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ جو لباس حضرت سیدنا ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پینے ہوئے وہی ان کے غلام خادم کو بھی پینے ہوئے اب لباس سے مراد محدثین لیتے ہیں یا تو وہ رومال جو رکھتے ہیں وہ ہے یا کپڑے ہیں اب دونوں کے پاس ایک ہی جیسے تو حضرت سیدہ معرور رضی اللہ تعالیٰ انہیں عرض کی اے ابو ذر تم آپ آقا ہو آپ ان کے سردار ہو وہ آپ کا غلام ہے اب دونوں کے پاس ایک ہی جیسا کپڑا ہے کوئی فرق رکھتے تاکہ پتا چلے کہ یہ غلام ہے یہ آقا ہے دیکھنے والا فرقی نے محسوس کر رہا کہ غلام کون ہے آقا کون ہے تو حضرت سیدہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہیں عرض کی اے معرور میں نے کہا ہے ایک مرتبہ اپنے غلام کو کیا دے دی تھی ماں کی گالی دے دی تھی کیا دے دی ماں کی گالی دے دی تھی تو اس نے کیا کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گیا اگرس میں نے شکایت کر دی یا رسول اللہ ابو ذر غفاری نے میری ماں کے اوپر مجھے گالی دیے حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو طلب کیا اور فرمایا ہے ابو ذر ابھی تک تم میں کچھ جالیت والی باتیں ہیں حضور علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ابو ذر جو تمہارے ماتحد ہے وہ تمہارا بھائی ہے اگرچہ تم ان کے کیا سردار ہو آقا ہو لیکن جو تمہارے ماتحد غلام ہے وہ تمہارا بھائی ہے اور جس کا بھائی اس کے ماتحد ہونا تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو خود کھائے وہ اپنے بھائی کو بھی کھلائے جو خود پہنے وہ اپنے بھائی کو بھی پینائے اور حد سے زیادہ اس کو اتنا کام نہ دے دے کہ وہ کر ہی نہ سکے اس کی طاقت سے زیادہ کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا اللہ تعالی بھی بندے کو اتنا ہی کام دیتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے اللہ تعالی نے بندے کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا یہ ہمارے لئے ہم کہتے ہیں نا آج بڑی مشکل میں ہم نہیں کما سکتے ہیں بڑی مشکل میں یہ وہ ہمارے سے ہوتا نہیں ہے بڑا خرچہ یہ وہ لیکن اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ میں نے بندے پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالا اتنا ہی ڈالا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے اس سے زیادہ میں نے ڈالائی نہیں ہے اے ابو ذر اتنا ہی اپنے ماتحد اپنے غلام اپنے بھائی پر بوجھ ڈالو جتنا وہ کر سکتے ہیں ہاں اگر کبھی کبھار کوئی بوجھ والا کام آ بھی جائے نہ تب تم سیٹ ہو کر بھی اس اپنے بھائی کے ساتھ کام کرنے میں شریک ہو جاؤ کہ وہ بھائی وہ تم سیٹ ہو تو کیا ہوا اپنے غلام کے ساتھ کام کرنا میں شریک ہو جاؤ تاکہ وہ بھی کام کر لے تو حضرت سیدنا معروف رضی اللہ تعالیٰ کو عرصی کہ اسی لئے میں نے آج جو خود پہنا ہے اپنے غلام کو بھی بہی پہنا ہے اب یاد رکھئے گا یہ جو غلام جو ساتھ کھڑا تھا یہ عورت ہے جن کو گالی دیتی وہ عورت ہیں تو محدثین نے فرمایا یہ جو غلام جس کو حضرت سیدنا ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالی دیتی وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اوہ کالی ماں کے بیٹے کیا فرمایا تھا؟ اوہ بلال کالی ماں کے بیٹے تو یہ شاک غزرہ حضور علیہ السلام کے پاس گیا ہے حضور علیہ السلام کے پاس شکایت کی جب حضور علیہ السلام نے سمجھایا نا کہ اے ابو زر ایسا نہیں کرو جب سمجھایا تو کیا کیا؟ ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیٹ ہیں اب کہیں سیٹ ہیں اور وہ بلان رضی اللہ تعالیٰ وہ ملازم ہے اب سیت کا تقویٰ دیکھیں جب حضور علیہ السلام نے سمجھا دیا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آلو اپنا ماتھا کیا کرتے ہیں اپنے غلام اپنے ماتحد اپنے خادم کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بلان جب تک تم اپنے پاؤں سے میرے چیرے کو روندو گے نہیں مارو گے نہیں دھکے لو گے نہیں تب تک میں اپنا سر تمہارے پاؤں سے اٹھاؤں گے نہیں اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں سیت ایک اپنے غلام کے پاؤں میں کیا ہے اپنا سر رکھ دیا عزت والی جگہ جو ہم سجدے میں رکھتے ہیں وہ خادم کے کیا کیا پاؤں میں رکھ دی کہے میں نے یہ غلطی کیا اب میرے سر کو کیا کرو پاؤں سے روندو تاکہ میرا یہ جو ہے نا غلطی کیا مجھے احساس ہو آخر کار اتنی زد کی حضرت سینا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آخر کار ان کی زد وہ ماننی پڑی اور ان کو کیا کیا پاؤں سے روندہ تب جا کر اٹھے اور یاد رکھی گیا یہ جو حضرت صحابی رسول حضرت سیابنہ ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو گالی دی تھی وہ اسی لئے دی تھی کہ پہلے ان کو پتا نہیں تھا کہ شریعت میں گالی دینا حرام ہے کیونکہ شریعت کے کچھ ایک کام نازل ہو رہے تھے حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی کو مطابق شریعت کیا ہے ہو رہی تھی نازل یہ آیات وہ آیات ہو رہی تھی ہو رہی تھی ابھی تک شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی جیسے آج مکمل ہے نا قرآن پر مکمل ہو گئی شریعت مکمل ہے اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا نیا قرآن نہیں آئے گا اس ٹیمپ تک مکمل نہیں تھی اسی لئے پتا نہیں تھا کہ گالی دینا حرام ہے جب پتا چل گیا تو کیا ہے ثابت قدم رہے کبھی نہیں دی دین اسلام پر فولو کرتے رہے آج یہ یہ صیرت جو ہے نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی یہ ہمارے لئے کہ ہم ان پر کتنا عمل کرتے ہیں صحابی رسول کا عمل ہمارے لئے دلیل ہے کہ صحابہ نے جب یہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہئے جو اللہ اس کے رسول اور صحابہ نے کیا ہے یا جو صلحہ نے کیا ہے جو نیک ولیوں نے کیا ہے وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے صرف یہ نہیں ہے کہ ولیوں کا صحابہ کا یا کسی بھی اولیاء کا عرص منع لیا تو سمجھیں ہم نے ان کیسی محبت بڑی کر لی بڑی محبت کے لی ایسی محبت کر لیا اور وہ ہم سے راضی ہے عرص منانے کا مقصد یہ نہیں ہے گیارمی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے یا کسی بھی ولی کا عرص کرنا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے مرس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی صیرت اور صورت پر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے فور ایگزیمپل ہمیں دیتا ہوں جیسے ہمارے پیرانے پیر غوثی آزم ہے ہم ان کی گیارویں ہر مسلمان کے گھر میں میں سمجھتا ہوں گیارویں ہوتی ہے ہر گیارویں مہینے کے گیارویں تاریخ کو کیا کرتے ہیں گیارویں کرتے ہیں دیکھیں چڑھاتے ہیں بڑا نظر و نیاز کرتے ہیں اس کے علاوہ اور صحابہ کے جو آراز آتے ہیں اولیاء کے جو آراز آتے ہیں وہ مسلمان مناتے ہیں بڑی پر جوج سے مناتے ہیں لیکن آراز منانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے عرص منا لیا آپ نے ان کی دل جیت لی مقصد یہ ہے کہ ان کے مشن پر قائم رہنا کیا رہنا ان کے مشن پر قائم رہنا جو غوث اعظم نے مشن دیا ہے اس پر مشن پر قائم رہنا غوث اعظم غوث بنے اسی لیے کہ اللہ تعالی کی معرفت کی وجہ سے اللہ تعالی کو راضی کرنے کی وجہ سے نمازوں کی وجہ سے روزوں کی وجہ سے تکموں کی وجہ سے دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ غوث اعظم بنے وہ پیر عبدالقادر جیلانی بنے آدم میں سے ایسے ہیں جن کو دادا پڑھ دادا کے بھی نام یاد نہیں ہے لیکن ہر بچے بچے کو غوث اعظم نام یاد ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی کو جو راضی کر کے گیا رب تعالی نے فرمایا نسلیں چلی جائیں گی ان کا نام بھی زندہ رہے گا آراز منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے مشن پر قائمے رہنا آج میں اور آپ دیکھ لیں کیا ہم عرص مناتے ہیں یا نہیں مناتے ہیں اگر مناتے ہیں تو صد مرحبہ پھر دیکھ لیں کیا ہم ان اولیاء کے مشن پر بھی قائم ہیں یا نہیں ہیں یہ مشن ہے نا اللہ تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے کہ کیا کریں دین اسلام کا پرچم پھیلائیں دین اسلام کو آگے پھیلاتے رہیں اور جب اللہ تعالی کے انبیاء آئے آتے گئے آتے گئے آتے گئے آتے گئے پھر انبیاء کا سلسلہ ہمارے نبی علیہ السلام تک ختم ہو گیا اب کیا ہے جو صحابہ تھے وہ پھیلاتے رہے صحابہ کے بعد تباہ تابین تباہ تابین کے بعد اولیاء غوث ابدال اب نیک اولیاء نیک اولیاء کے بعد جو عام عوام اعتبار سے ہم جو بولتے ہیں علماء صلحہ جو اللہ تعالی کے نیک بندے وہ لوگوں تدین اسلام پھیلائیں گے وہ مشن حضور علیہ السلام کا یا جو رب تعالی نے دیا ہے اس مشن کو آگے پھیلاتے رہیں گے اور مسلمان مسلمان تک یہ دین اسلام کی تبلیغ پہنچاتے رہیں گے اس مشن کے اوپر کام کرنا ہر مسلمان کے لئے لازمی ہے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مشن کے لئے صرف علماء صلحہ ہی کام نہیں کریں گے صرف مولوی ہی کام کریں نہیں صرف عالم ہی کام کریں نہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلگو انی والاو آیا پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیا یہاں پر یہ عام ہے یہاں پر میں حضور علیہ السلام نے مخصوص نہیں کیا کہ یہ عالم پہنچائیں گے علماء پہنچائیں گے صلحہ پہنچائیں گے یہاں پہنچائیں گے حضور علیہ السلام نے مخصوص نہیں کیا عام کر دیا کہ جو بندہ دین اسلام کا جتنا اس کے پاس وزن ہے جتنا اس کے پاس نولج ہے جتنی اس کے پاس تعلیم ہے اپنی تعلیم کے مطابق لوگوں کو دین اسلام کی طرف گائیڈ کرے وہ لے آئے کہ دین اسلام یہ ہے یہ ہے یہ بتاتا رہے اور جب بندہ ان باتوں پر عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جاتا ہے